نحمدہ و نصلي على رسولِهِ الكریم ام آباد و فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بائیوں میری بہنوں اور میری دوستوں آج کے اس ویڈیو میں اللہ جلی شانہو کا ایک لفظ مبارک بتانے والا ہوں ان کے بہت سارے فائدی ہیں لیکن ہر کام کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں نے پینتھالیس مرتبہ فورٹی فائف ٹائمز آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے جب بھی آپ پڑھو گے اور کسی چیز کے لیے پڑھو گے تو آپ کو اس ہی وقت نتیجہ اخذ ہوگا اور ہر کام کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح پڑھ لینا ہے وہ بھی آپ دھیان سے سن لیجئے گا لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا اور کم از کم ایک مرتبہ اگر ہو سکے تو شیئر کرے اور جائز مقصد کے لیے آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے ناجائز کے لیے کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں اگر آپ سونے لگ جائیں ایک ایک طریقہ میں بتاتے تھا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک جو بڑا است کا فائدہ ہے وہ بتا دوں جب آپ سونے لگیں سونے سے پہلے اول آخر گیارہ مرتبہ دروس شریف پڑھے یا پانچ مرتبہ پڑھے اور درمیان میں پینتالیس مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ جلی شانہو کا یہ نام پڑھ لینا ہے یا علیمو یا علیمو یا علیمو پینتالیس مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے جب آپ یہ پڑھ لگے اور جس نیت سے پڑھ لگے یعنی آپ یہ چاہتے ہوں کہ فلان جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ جلی شانہو خواب میں دکھائیں گا یا آپ یہ اس کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو منتر تونہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے اللہ مجھے دکھا دے یا آپ یہ چاہتے ہوں کہ کس کے ساتھ دوستی رکھوں کس کے ساتھ دوستی نہ رکھوں یا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک استخارہ کی مطلب اگر آپ تصور کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے اچھا اب دن میں کوئی بھی اگر دوسرا مثال دیتا ہوں ایک آدمی ہے اس سے آپ کوئی بھی کام نکلوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا بھی سیدھ سیمپل سادہ طریقہ ہے آپ لوگوں نے اسی طرح پانچ مرتبہ اول آخر یا گیارہ مرتبہ اول آخر دروس شریف اور درمیان میں پینتالیس مرتبہ آپ لوگوں نے یا علیمو یہ پڑھ لینا ہے اور ہاتھ کے اوپر سیدھ ہاتھ اس کو اوپر پونک مارنا ہے جیسے پونک ماروگے تو دور سے آپ لوگوں نے یہ ہاتھ جیسے آپ پونک ماروگے تو اس کی طرف آپ لوگوں نے کر لینا ہے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی خرج نہیں ہے اچھا اس کی طرف آپ لوگوں نے اس تک کرنا ہے اور پھر نیچے کر لینا ہے اس وقت آپ کے دل میں جو مراد ہوگا جو مقصد ہوگا کوئی بھی بات آپ اس سے نکلوانا چاہتے ہیں کوئی بھی کام اس سے نکلوانا چاہتے ہیں جائز ہو تو انشاءاللہ وطالعہ وہ منہ نہیں کرے گا اگر سات سمندر پار ہوا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کال آڈیو کال وٹس اپ کوئی بھی آپ لوگوں نے کال ملا لینی ہے کال کے دوران ان کو باتوں پر لگا کے ویٹ کو کہنا ہے کہ ویٹ کر لے اور آپ یہ دم کر کے اس طرف آپ لوگوں نے پونک ماننا ہے جہاں پر وہ ہوگا انشاءاللہ وطالعہ کال کے دوران آپ کا مقصد نکل آئے گا اور مقصد پورا ہوگا اگر آپ کسی بھی مشکل میں پسے ہوئے ہیں اور اس کے آپ کی نیند اس مشکل نے حرام کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے پینتالیس مرتبہ پڑھ لینا ہے زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں پر بھی آپ رشتہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ دروازے کے بہار کڑھ ہو کے پینتالیس مرتبہ پڑھ لینی ہے اور اس دروازے کے اوپر پونک مارنا ہے سیدھا پاؤں اندر کر کے انشاءاللہ کبھی بھی رشتہ کے لیے نہ نہیں کرے گا جیسے آپ انٹر ہوں گے جیسے جائیں گے تو انشاءاللہ ویلکم کرے گا ہر مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم